ہیلو ویورس ویلکم بیک ٹو می چینل ویورس وادلی کا چینل آپ کے لئے ایک مزیدار سی یونیک سی ریسپی لے کر آیا ہے چکن جنجر کی جی ہاں چکن جنجر ریسپی ایک بہت ہی یونیک اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بنانا بھی احساس آنے تو چلی شروع کرتے ہیں لیٹس گیس سٹارٹڈ جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سبسے پہلے مل سکے ویڈیو اچھی لگی تو تھم سب دیں جنجر چکن بنانے کے لئے ہم نے یہ چکن لیا ہے جو کہ آدھا کلو ہوگا 500 گرام ہم نے چکن لیا ہے جس اچھی طرح سے واش کر لیا ہے ہم نے بھی بس یہ بہت ہی انسٹنٹ ریسپی بننے والی ہے تو اس کے لئے ہم نے یہ ہلدی پورڈر لیا ہے 1 تی سپون سال لیا ہے زیرہ ہم نے لیا ہے 1 تی سپون لال میچ پورڈر 1 تی سپون 1 & 1.5 تی سپون دھنیا پورڈر 1.5 تی سپون ہم نے کٹو ہی لال میچ اور 1.5 تی سپون ہم نے اس میں دکھنی مرچ یعنی وائٹ پیپر لیا ہے یہ اس کا مین انگریڈینٹ ہے اور ایک ادھرک ہے جسے ہمیں خوب ساری ادھرک یعنی جنجر ڈالنی ہے تو اس ریسپی میں یہ مسالے ڈالیں گے تو اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہ ہو تو آپ سکپ کر سکتے ہیں اور اس میں گرم مسالہ بھی ڈالیں گے جو ہمیں بعد میں ڈالیں گے اور یہ دہی ہے جو کہ ایک کپ ہے اور تین ہمیں ٹماٹر لیے ہیں اس کو ہمیں موٹا موٹا ہی کاٹ لینا ہے اور یہ 1 ڈی بل سپون ہم نے جنجر گارلک پیس لیا ہے اب سب سے بہلے ویواز ہمیں کڑھائی میں کھولی کڑھائی لیں گے ہم اور اس میں ہم نے ایک ٹماٹر کے چار پیس کر لیے ہیں موٹے موٹے اور اس میں ہم نے چکن کو ایسے ہی ڈال دیا ہے اور اس میں 1 ڈی بل سپون ہم نے اس میں جنجر گارلک پیس لیا ہے بس اس کو ایسے ہی اس کو دم پر اس طرح تھوڑے دیر پکائیں گے کہ چکن کا کلر چینج ہو جائے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا چلا لیں گے ہم سپون کو چکن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اندر ہاف کپ ہم اس کے اندر آئل ڈالیں گے کوئی سے بھی آئل لے سکتے ہیں ہم نے یہ ریفائنڈ آئل لیا ہے پانچ منٹ کے بعد ہمارے جو ٹماٹر ہیں وہ تو سافٹ ہونے لگیں گے اور اس کی سکن بھی اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے گے اور اسی کے پانی میں خوشک ہو جائیں گے سافٹ ہو گئے ہمارے ٹماٹر دیکھ سکتے ہیں آپ ہمیں سادھا مہرت نہیں کرنے پڑ ہی چاپ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس طریقے سے آپ ٹماٹر کو گلا سکتے ہیں ٹنڈر کر سکتے ہیں بھی بس اور یہ دیکھیں اس میں پانی جو ریلیس کے ہمارے چکن نے اسی میں ہی سافٹ ہو جائیں گے تھوڑی دیر اور پکائیں گے اسے کور کر کے تک کہ جو ہمارے ٹماٹر ہیں وہ بلکل ہی سافٹ ہو جائیں یہ دیکھئے تو اس کو ہم پانچ منٹ کے لئے اور کور کر دیں گے اب ایک بات کا ذکر کرتے چلیں کہ ہمارے چینل پر گیو آوے اپ بھی ہی سٹارٹ ہے تو پلیز آپ اچھے اچھے کمنٹ کرتے رہیے اور آئی بیٹن پر کلک کر کے ہمارے کونٹس میں آپ پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں اب ہم مسالے دکھا دیتے ہیں آپ کو جو ہم نے پہلے دکھایا تھا دھکھنی مرچ ہے وائٹ پیپر کٹی ہوئی لال مرچ ہے سالٹ ہے ہلدی ہے زیرہ ہے اور اس کے اندر ہم نے یہ مسالے ڈال دی ہیں دھنیا پاورڈر مسالوں کو اچھے سے بھون لینا ہے ابھی بار سے دیکھئے مسالہ اور ٹماٹر کی چٹنی اور جو بھی اس کو اس طریقے سے بھون ہماری جو گریوی کتنے ٹھیک ہو گئی ہے مچ سے اتنا بھوننا ہے کہ جو آئیل ہے وہ سرفیس پر آپ کو نظر آنے لگے یہ دیکھئے اچھے سے سیپریٹ ہو جائے گا اچھے سے مسالے کو بھون لینا چاہیے جب بھی ڈش آپ کی بہت اچھی بنتی ہے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارا جو مسالہ ہے وہ اچھے سے بھون گیا ہے اس کی گریوی بھی کافی ٹھیک ہو گئی ہے اور اب ہم اس کے اندر دہی ڈال دیتے ہیں جو ایک کپ تھا اس کو دیکھئے اچھے سامنے سے بلینڈ کر کے ڈالا ہے دہی کو اچھے سے مکس کر لیں گے ویورز اور اس میں ہلکا سا پانی ڈالیں گے ہم ہاف کپ اور اسے کور کر کے اتنا پکانا ہے کہ ہمارا چکن ٹینڈر ہو جائے اور یہاں دیکھئے جو ادھرک ہے ہم نے خوب ساری ادھرک اسے کٹ لیئے جوہلین سٹائل میں اس طریقے سے آپ کٹ لیجئے کیونکہ جنجر چکن بن رہا ہے ادھرک تو اس میں خوب ساری ڈالیں گے اور اس کا ایک اچھا سا فلیور آتا ہے ادھرک کا ادھرک فائدہ بھی بہت دیتی ہے تو دیکھیں ہم نے خوب ساری ادھرک اچھے سے کٹ لی ہے اس طریقے سے ہمیں جوہلین سٹائل میں کٹ لینا ہے اور کچھ گرین چلیز ہیں ان کو بھی ہم نے سلٹ کر لیا بیچ میں سے اس طریقے سے ہم اس میں گرین چلیز ڈالیں گے اور یہ دیکھئے ہم نے اسے پانچ منٹ بعد کھل کے دیکھا ہے تو ہمارا جو چکن وہ ٹینڈر ہونے لگا ہے یہ جو اس کا ہٹی پہ سے ہٹنے لگا ہے گوش اور دیکھئے کافی اچھے سے ہماری گریوی بھی ٹھیک ہو گئی ہے یہ چکن جو ہے بس کھلے کھلے ہی بن جاتا ہے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں لگانا پڑتا کوئی مہنت نہیں کرنے پڑتی آپ کو گرینڈر میں کچھ چیزوں کو گرینڈ کرنا ہے یہ دیکھئے ہمارے سابو ٹوماتے ڈال کے دیکھئے کتنے اچھے سے گل گئے ہیں ٹینڈر ہو گئے ہیں اس میں خوب ساری جو ادھرک ہے ہم اس میں ڈال دیتے ہیں مسال ہمارا اچھے سے بھون گیا ہے تھوڑا سا اب اسے سمر کریں گے دمپر بنائیں گے اس کی ادھرک کی جو اس میں خوشبو ہے اس کے اندر آ جائے اروما اچھے سا ادھرک کی خوشبو دیکھئے ہم نے اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب اس میں فریش کریم ڈالیں گے جس کی گریوی کو اور ہی انہانس کر دے گا یہ دیکھئے دو ٹیبل سپون ہم نے فریش کریم ڈالیں آپ چاہے گھر کی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن فریش کریم کا ایک اپنا ہی الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے ہم اسے مکس کر لیں گے بس ہلکی آج رکھئے گا جب آپ کریم ڈالیں تو ملکل ہم لو فلیم پر اسے پانچ منٹ کے لئے سمر کریں گے یعنی دم پر پکائیں گے اور پھر ہم آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا دیں کہ ہمارا جنڈر چگن کی طریقے سے بنا ہے اور یہ دیکھئے کافی اچھے سا ہماری جو بوٹے ہیں وہ بھی ٹینڈر ہو گئے ہیں چگن کی بس اسے ہم سمر کرنے کے لئے رکھ دیتے ہیں اور ہاں ویورس ہمیں لانس میں اس میں گرم مسالہ ڈالنا ہے پیسا ہوا جو کہ ون ٹیسپون ہم نے اس میں گرم مسالہ ڈال دیا اور ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں دیکھئے ہم نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے ویورس ہمیں آدھرک ڈال دیتے ہیں کافی ساری جنڈر چگن بنگری تیار ہو گیا ایک یونیک سی ایک انسٹنٹ ریسپی ہے اس میں گرین چلیز ڈال دیتے ہیں آپ اسے نان کے ساتھ پرانٹے کے ساتھ نوش فرمائیں بہت ہی مسئدار بہت ہی یونیک ریسپی ہے اب اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویورس اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کا بٹن ضرور ہٹ کریں اور میرے چینل سوادلی کا کو اور دیکھ بھائی دیکھ کو سبسکرائب ضرور کریں جو لوگ چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس سبسکرائب میر چینل دعاوں میں یاد رکھئے ابھی بس کمنٹ کرتے رہیے اوکی بھائی جیتی رہیے تھانکیو فر واشنگ